بس جملہ میں نے ایک دو پڑھنا ہے زیادہ زیادہ میں نے ساتھ سے آٹھ منٹ پڑھنا ہے اور آپ سے دعا لے کے چلے جانے دعا کیجئے گا بولیے کہ میرے ساتھ ضرور کائنات کا مشکل کشاہ علی حاجت رواہ علی سالونی کا دعوے دار علی مشکل آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا مشکل کشاہ علی کائنات کو رزق تقسیم کرنے والا علی قسیم النعر والجنہ علی سالونی کا دعوے کرنے والا علی ممبرِ کفہ پہ تشریف فرما ہے ممبرِ کفہ پہ تشریف فرما ہے اور خطبہ ارشاد فرما رہا ہے ایوہا ناس سنو ہم سخی نہیں ہم کریم ہیں مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اس نے کہا یا امیر المومنین یہ سخی اور کریم میں فرق کیا ہوتا ہے پاک امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو سخی وہ ہوتا ہے پوری توجہ کیجئے کہا جی میری طرف سخی وہ ہوتا ہے کہ جو سائل کے سوال کرنے کے بعد عطا کرے سخی وہ ہوتا ہے سخی وہ ہوتا ہے کہ جو سائل کے سوال کرنے کے بعد عطا کرے اور مولا کریم کسے کہتے ہیں کائنات کا مشکل پشاہ علی ارشاد ماتا ہے سنو کریم اسے کہتے ہیں کہ سائل کا سوال ابھی اس کے دل میں ہو زباہ پہ آنے سے پہلے عطا کرتے اس کو کریم کہتے ہیں اس کو کریم کہتے ہیں آپ کا اتنا بول لینا میرے لیے بہت کافی ہے کیونکہ لنگر کر کے آئیں گرمی بھی بہت ہے اور آپ کا اپنا بیٹا ہوں آپ کے شہر کا ہوں مل کے باوازے بلاند سلوات پڑھ لیں بندہ کہنے لگے مولا آپ سے پہلے ایک زبانے میں بہت بڑا سخی گزرا ہے مولا نے فرمایا کون کہنے لگا مولا ہاتم تائی شہنشاہ علیہ اپنے ابی طالب علیہ السلام میں رشاد رماتے ہیں اچھا اس کی صحابت کی کوئی دلیل وہ بندہ کہنے لگے مولا اس کے محال کے چالیس دروازے تھے چالیس دروازوں پہ آکے سائل سوال کرتا تھا چالیس دروازوں سے اس کو خیرات ملتی تھی میرے بادشاہ علیہ السلام نے رشاد رماتے ہیں اچھا اس کے صحابت کی یہ دلیل ہے کہ اس کے محال کے چالیس دروازے تھے اور چالیس دروازوں پہ آکے سائل سوال کرتا تھا اور چالیس دروازوں سے اسے خیرات ملتی تھی کائنات کا مشکل پشاہ علی ارشاد رحمت ہے اگر اس کی صحابت کی یہ دلیل تھی کہ اس کے محال کے چالیس دروازے تھے اور چالیس دروازوں پہ آکے سائل سوال کرتا تھا چالیس دروازوں پہ اسے اخراج ملتی تھی تو میں علی عبری عبی طالب یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے ہاتم تائی سے زیادہ کنجوس کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے میں نے علی عبی طالب علیہ السلام ارشاد رحمت ہے میں نے ہاتم تائی سے زیادہ کائنات میں کنجوس کوئی دیکھا ہی نہیں ہے وہ مولا کہنے لگا بندہ مولا وہ کیسے کائنات کا مشکل پشاہ علی علیہ السلام اگر وہ صحیح ہوتا اگر وہ صحیح ہوتا تو آپ نے محال کے چالیس دروازے نہ بناتا ایک ہی بناتا اور جب آکے سائل سوال کرتا اس کو اتنا عطا کر دیتا کہ اس کو دوسرے پہ جانے کی ضروری تھی نہ پڑتی کائنات کا مشکل پشاہ علیہ السلام سنو اے یواننات سنو ہم بارہ چودہ کا ایک دروازہ ہے ہم بارہ چودہ کا ایک دروازہ ہے ہم بارہ چودہ کا ایک دروازہ ہے جب بھی کوئی سائل ہم ہمارے دروازے پہ آکے سوالت کرتا ہے ہم چودہ اس کو اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ اس کو دوسرے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتے انتہائی شکریہ ملکے باوازے بلند سلوات ایک بھر بھی باوازے بلند سلوات پڑتا ہے امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے کہ جس کے دل میں آپ کے دادے علی علیہ السلام کی ولایت ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے مولا نے فرمایا ہاں جس کے دل میں میرے دادے علی کی ولایت موجود ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے تو جو ہے نجی وہ بندہ کہنا نے کہا مولا چاہے بس وہ کتنا گناہگاری کیوں نہ ہو مولا نے فرمایا ہاں چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو اس نے پھر تقرار کی مولا چاہے جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو مولا نے فرمایا ہاں چاہے جتنا گناہگار ہی کیوں نہ ہو پھر بولنے لگا مولا چاہے جتنا گناہگار کیوں نہ ہو اب مولا نے یہ نہیں فرمایا ہاں چاہے جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو مولا نے فرمایا سنو کبھی مچھلی دیکھی ہے مچھلی جی مولا دیکھی ہے دیکھو اس میں گوشت ہے پوشت ہے اس میں چھلکیں ہیں اس میں آتنیاں ہیں اتنی گندی ہونے کے باوجود وہ ہزاروں من پانی میں ڈوبتی کیوں نہیں وہ ہزاروں من پانی میں ڈوبتی کیوں نہیں اس نے کہا مولا اس کے پیٹ میں ایک تھیلی ہوتی ہے اس تھیلی میں ہوا ہوتی ہے وہ ہوا اسے ڈوبنے نہیں دیتی پاک امام رضا علیہ السلام نے انشاء فرمایا اموروں کے انسان اس ہوا پہ جقین رکھتا ہے حالی کو ہوا جتنا بھی نہیں سمجھتا یاد رکھو یاد رکھو کائنات کا مشکل پشاہ علیہ امام رضا علیہ السلام اس بندے کو محاطب ہوگا ارشاد فرماتا ہے سنو کائنات میں جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میرے داد علی کی ولایت ہے اس پہ جہنم کی آگا حرام ملکے باب عزیب الانسلوات پھر باب عزیب الانسلوات پڑھو میرے انتہائی واجبہ احتران سمائن اگرام یہ قدر یاد رکھئے گا ہمیشہ دو چیزوں پہ کبھی قبروں مائز نہیں کرنا آل محمد کا سب سے چھوٹا مدہان ہوں آپ کا بیٹا بھائی ہوں شہر کا ہوں یاد رکھئے گا دو چیزوں پہ کبھی قبروں مائز نہیں کرنا ایک علی بادشاہ کی ولایت پہ اور ایک عزاداری امام حسین علیہ السلام پہ کیونکہ علی کی ولایت وہ ہے جس کے لئے کائنات کے رسول نے انشاءات فرمایا واجب ہے علی کی ولایت بندہ جو سانس لے رہا ہو جو سانس لے رہا ہو یہ سانسیں اگر دنیا میں کسی مومن کو آتا ہوئی ہیں تو وہ علی بادشاہ کی ولایت کے ستکے میں آتا ہوئے ہیں نہیں میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں بادشاہ روم نے بادشاہ روم نے دو اپنا نمائندہ بھیجا پاک کمیر المومنین علیہ السلام کے پاس بھی اور شام پہ بیٹھے جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا جزید کا باپ اس کے پاس بھی اپنا نمائندہ بھیجا انہوں نے کہا کہ بادشاہ روم نے کہا اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس جنگیں اتنی ہوتی ہیں آپ کی آو میں کوئی نہ کوئی سلیوشن نکالتا ہوں آپ ایک ایک نمائندہ آپ میرے پاس بھیجو میں انہوں پہ سوال کروں گا اگر جو سوال کا صحیح جواب دے گا میں پھر فیصلہ کروں گا کہ تم دونوں میں سچا کون ہے پاک کمیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے نمائندہ گیا مولا امام حسن مہتبا توجہ فرمائے توجہ فرمائے پہلے بولنا چاہیے انسان کو اللہ نے یہ زبان دی ہے اہل محمد کا ذکر میں بولنے کے لئے ادھر سے نمائندہ گیا یزید ادھر سے نمائندہ گیا امام حسن مہتبا بادشاہ روم کے پاس جب محال میں آئے نا تو دونوں کا بادشاہ روم نے بڑا استقبال کیا بہت خوبصورت استقبال کیا کیونکہ وہ بادشاہ تھا امام حسن مہتبا علیہ السلام علی امیر کا امیر بیٹا بہت سارے تحائف لے کے گیا ہوئے تھے جا کے تحائف پیش کیے بادشاہ نے قبول کیے جب کھانا توازوں کے بعد بادشاہ اپنے میٹنگ حال میں چلا لے گیا دونوں نمائندوں کو بھی یزید کو بھی ایک طرف یزید بیٹھا ہے دوسری طرف مولا امام حسن مجتبا بیٹھے ہیں وہ بندہ کہنے لگا اس نے چند تصویریں اور چند تحریریں پیش کی اس نے کہا کہ یہ چند تصویریں ہیں اور چند تحریریں ہیں یہ بتانی ہے کہ ہے کس کی پہلے اس نے سوال کیا جزید پہ کہ آپ بتائیں کہ یہ تصویریں کن کی ہیں اس نے تصویریں دیکھ کے نا جزید نے تصویریں دیکھ کے اس نے کہا میں کیسے بتا سکتا ہوں یہ تصویریں تو میرا باپ دادا بھی نہیں بتا سکتا بولئے گا جی بولئے گاgun کچھ کہ آپ بجما کافی ہو گئے پنکے بھی چل گئے ہیں یہ تصویریں تو میرے باپ دادا کے عدرات کے بھی رہی ہیں ان کے بھی علم میں نہیں ہیں کہ یہ تصویریں کنگی ہیں اس نے کہا اچھا بارچہ روم نے کہا اچھا وہ اس نے روح کیا امام حسن مجتبع علیہ السلام کی طرف امام حسن مجتبع علیہ السلام کو مہادم ہو کے کہا اے علی کے بیٹے کس کی ہیں مولا امام حسن مجتباہ نے ان تصویروں کی طرف دیکھا بادشاہ روم کی طرف دیکھا بادشاہ روم کی طرف دیکھ کے مولا امام حسن مجتباہ ارشاد روماتے سنو اے بادشاہ روم یہ تصویریں بتائیں کہ ہم کون ہیں یا میں بتاؤں کہ یہ تصویریں کون ہیں میں بتاؤں کہ یہ تصویریں کن ہی نہیں مولا امام حسن مجتباہ علیہ السلام بادشاہ روم کی طرف معادب ہو کے کہتے ہیں سنو کہ میں بتاؤ کہ یہ تصویریں کن کی ہیں یہ تصویریں بول کے بتائیں کہ ہم کون ہیں حیران پریشان اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تصویریں بول کے بتائیں کہ ہم کون ہیں یہ تصویریں بول کے بتائیں کہ ہم کون ہیں یہ تصویریں بول کے بتائیں کہ ہم کون ہیں امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے ارشاد روح ہے باہچائے روم سن ان کو جو صاحب تصویر ہیں ان کو اس وقت تک نبوت پہ فائز نہیں کیا گیا جب تک انہوں نے ہماری ولایت کا اعلان نہیں کیا مگر افسوس کہ دنیا والوں نے آل محمد کو سمجھائی اگر کائنات والے آل محمد کے عزت کو سمجھ آتے تو رسول کی بیٹی تین گھنٹے مسلمانوں کا دربار میں اپنا حق نہ مانتا اگر دنیا والے آل محمد علیہ السلام کی عزت کو سمجھ آتے تو رسول کی بیٹی چھتیس شہروں میں چادرے نہ مانتا مولا امام محمد باکر علیہ السلام ارشاد رہے ہیں ایک حد جاتاں زیادہ زیادہ دا سیکنڈ مولا امام محمد باکر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا علی جیان العابدین میری پھپی سکینہ کی زنجیرے کھول دیتے نا تو وہ بھی اسی طرح تقسیم ہو جاتی جیسے کربلا میں کاسن تقسیم ہو اللہ علانت اللہ اللہ علانت اللہ بسم اللہ مومنین تشریف رکھو ہون تو آڑے سامنے آلی جناب قبلہ زاکرِ لبیت اجاز سن جنڈوی صاحب زاکری دنیا دا بہت وڈا نہ آئے انہ دے شکردے حاس آلی جناب قبلہ زاکرِ لبیت تکیر اباس جعفری صاحب ذکرِ محمد